قومی اسیملی کا اجلاس سپیکر فہمیدہ مرزا کی زیرے صدارت ہوا اجلاس نے فوزیہ وحاب کی جگہ پیپس پارٹی کی مخصوص نشست میں منتخب ہونے والی رکن شازیہ مری نے حلف اٹھایا مرہومہ فوزیہ وحاب کے اصالے ثواب کے لئے فاتحہ خوانی اور ان کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد اجلاس پیر کے شام تک ملتوی کر دیا گیا سپیکر فہمیدہ مرزا کا کہنا تھا کہ فوزیہ وحاب کی موت نے سسٹم میں بہت سے خرابیوں کے نشاندہی کی ہے سرجن کی عمر کی بھی حد مقرر ہونی چاہیے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ فوزیہ وحاب کی وفات سے پیپس پارٹی ایک بہادر اور فعال لیڈر سے محروم ہو گئی ہے ساد رفیق نے کہا کہ فوزیہ وحاب بہادر اور مخلص خاتون تھی جنہوں نے پرویز مشرف کے خلاف بھی جدو جہد کی بشرا گوھر نے کہا کہ علاج میں غفلت کی انکوائری رپورٹ ایوان میں پیش کی جائے عبدالقادر پٹیل کا کہنا تھا کہ وفات کی وجوہات کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے ایک موقع پر ایوان میں وزیر اعظم پرویز اشرف کی نشست کے گرد اراکین کا رش ہو گیا جس پر سپیکر نے اراکین کو جھار پلا دی